اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیدر بیولیجی لیکچر اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیکٹیریل سافٹ روٹ ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے روٹ بولتے ہیں گلنے سڑنے کو جیسا کہ ہم پکچر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک پوٹیٹو ٹیوبر ہے اور یہ جہاں سے گلنہ سڑنا شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر کا جو ایریا ہے وہ کریمی ٹائپ ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے اور یہاں پر شملہ مرچ کو آپ دیکھیں یہ بھی جو ہے نرم سا ہو چکا ہے روٹ ہو چکا ہے گل سڑا چکا ہے اس کے اندر والا پورشن اوکے یہ جو بیکٹیریہ اس ڈیزیز کو کاز کرتا ہے وہ ہے ایروینیا کروٹوورا یہ آپ نے ایم سی کی اس کے لیے یاد رکھنا ہے اور ہوسٹ پلانٹ کون سے ہیں جن کے اندر یہ ڈیزیز آپ کو ملے گی پوٹیٹو کے اندر یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اونین کے اندر ہوتی ہے کیرٹ کے اندر ہوتی ہے ٹومیٹو ٹریز میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے بینز میں آپ کو نظر آئے گی کونز کارٹن کروسیفر کروسیفر گو بی کی جتنی بھی نسلیں اونین کروسیفر کہا جاتا ہے اور کچھ اور پلانٹ میں بھی یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے اوکے ایروینیا کروٹوورا جو بیکٹیریہ ہے وہ کونسا بیکٹیریہ ہے روڈ شیف بیکٹیریہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سائنین سیمٹمز کی بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلانٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیمٹمز اپیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ سیمٹمز اور الانگ دا لائن آف وارٹری اور سوفٹ ڈیکی آف تیشو موسٹ آف تا ٹائم کیا ہوتے ہیں سیمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں جن کو یہ بیکٹیریہ انفیکٹ کر رہے ہیں ان کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو فروٹ ہے یا سٹیم ہے وہ گل سڑ جاتا ہے جیسے کہ ہم پکچر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے کروسیفرز کی اگر ہم بات کریں جو گو بی کی نسلیں ہیں جہاں پر یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کروسیفرز میں جو آپ کو سیمٹمز نظر آئیں گے وہ کیا ہوں گے کہ ایسا فیس جو گو بی ہے اس کا جو فیس زمین کے ساتھ ٹچ ہے وہاں والا وہ والا ایریا زیادہ انفیکٹڈ ہوگا ٹھیک ہے جہاں پر کونٹیکٹ ہے اس کا سوائل کے ساتھ وہ والا ایریا جلدی اور پہلے جو ہے وہ انفیکٹ ہوگا اور پھر یہ پورے فروٹ کے اندر پوری ویجیٹیبل کے اندر یہ ڈیزیز ٹرانسپر ہو سکتی ہے کارٹ کے کیس میں کلر میں چینج ہا سکتی ہے پوٹیٹوز میں کیا ہوتا ہے پوٹیٹو کا جو ٹیوبر ہے اس کا کلر کریم کا ہو جاتا ہے کریم کلر کا ہو جاتا ہے اور بہت نرم ہو جاتا ہے جیسے پانی لیگ ہو رہا ہوتا ہے اس کی حالت ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا دا سٹیم آلسو روٹس اینڈ بکم مشی ویڈ ایٹس کولرلیس اینڈ براؤن لیجن اور سم ٹائم جو سٹیم ہے جو ڈنڈی ہوتی ہے پلانٹ کی وہ بھی روٹ ہونا شروع جاتی ہے گل نہ سڑنا شروع جاتی ہے جیسے ایک یہ نارمل ہے تو اندر سے اسے آپ دیکھیں یہ بھی گل سڑ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں گھاو سے بن جاتے ہیں لیجن سے آپ کو نظر آنا شروع جاتے ہیں سو دیز اور دا سائن ان سیمٹمز اوکے آئیڈیل کنڈیشن کونسی ہیں اس ڈیز کو سپریٹ کرنے کے لیے مویسچر اندہ سوائل سوائل میں مویسچر ہوگی تو مویسچر کے راستے بیکٹیریا ٹریول کرے گا ایک بلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں سوائل وامز جو کیڑے وغیرہ ہیں ان کے ذریعے یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتا ہے کیڑے کیا کرتے ہیں جڑوں کو زخمی بھی کر دیتے ہیں تو زخمی جوڑوں سے یہ بیکٹیریا ٹریول کر جاتا ہے پلانٹ کے اندر اس کے علاوہ ویڈز یہ جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی اس کی سپریڈنگ کا باعث بنتی ہیں اور ساتھ میں انسیکٹ وغیرہ جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں انسیکٹ جو ہے ایک پلانٹ سے اپنی خوراک لیتے ہیں تو دوسری پلانٹ بھی جاتے ہیں تو اگر یہ پلانٹ ڈیزیز ہے تو ان ویڈز ان انسیکٹ کے ساتھ بیکٹیریا بھی ٹریول کرتا ہے دوسرے پلانٹ میں وہ ڈیزیز کاز کرتا ہے پریونشن کی بات کرتے ہیں کیسے اس ڈیزیز سے اپنے پلانٹ کو بچانا ہے ایسے پلانٹ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انفیکٹیڈ ہیں ان کو نہ لگائیں کنٹرول ویڈز جو جھاڑیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں انسیکٹ کو کنٹرول کریں انسیکٹی سائیڈ وغیرہ سپریہ کر کے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں انسیکٹس ہیں ان کو کنٹرول کریں ایوائیڈ ہارویسٹنگ انڈر ویٹ کنڈیشن ویٹ کنڈیشن میں ہارویسٹنگ نہ کریں کیونکہ ویٹ کنڈیشن جو ہیں آئیڈیال ہوتی ہیں اس بیکٹیری کی سپریڈنگ کے لیے اوکے ڈرائی ٹیوبر کوککلی جیسے کہ آپ پوٹیٹو کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ انہیں پوٹیٹو کو ہارویسٹ کرتے ہیں تو انہیں ایک دم سے ڈرائی کریں کیونکہ ڈرائی کنڈیشن ہوں گی تو بیکٹیریہ اچھے سے ملٹیپل آئے نہیں ہوگا تو آپ کی جو سبزی ہے آپ کی جو پلانٹس ہیں آپ کی جو فروٹس ہیں وہ دیر پا دیر تک جو ہیں وہ ہیلتھی رہیں گے so that's all part today lecture ہوفوری آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا نیکس لیکچر تک کے لیے جازت ہیں شکریہ اللہ حافظ